ڈرابٹی کمیشنر محمد اسغر جویا نے امام بارگاہ کلاہ میں کھولی کچہری لگائی کھولی کچہری میں لوگوں کی شکایات سنی اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ڈرابٹی کمیشنر محمد اسغر جویا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام بارگاہ میں کھولی کچہری لگانے کا مقصد عوام کو دفتروں کے چکر سے بچانا ہے کسی بھی محکمے یا کوئی بھی شکایت ہو اس پر فوری عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اور عوام کی سہولت کو مندے نظر رکھتے ہوئے امام بارگاہ کلاہ کے گیٹ پر شکایات باکس بھی رکھتی ہے جس میں شکایات کے متعلقہ کوئی بھی درخواست رکھی جا سکتی ہے جس پر فوری عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر ڈرابٹی کمیشنر محمد اسغر جویا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا فیچر کا یاد کو باکس لگائے گئے ہیں ان کے اندر ڈالا کریں اور پھر ایکسپیئنس کریں کہ آپ کی شکایت کے اوپر واقعی ہی اسی طرح جس طرح میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم آپ سے ملاقات ہوتی بھی رہے گی فیچر میں بھی ہم اسی طرح ہی آتے رہیں گے تو ہم آپ سے پوچھا کریں گے آپ جتنے لوگ شکایت کے انددان ہوں کے ہم آپ سے یہ ضرور پوچھا کریں گے کہ آپ نے شکایت اپنی ڈالی کی آپ ہمیں بتائیں اور پھر آپ بتایا کریں کیونکہ میری شکایت کے اوپر تو اس طرح عمل نہیں ہوا کہ اس طرح آپ نے بات کہی تھی میں آپ کو شکین دانی کراتا ہوں کہ ایسا خوبہ نہیں سندھا بھا کیونکہ ہمیں اپنے معاملات کا پتہ ہے اپنے طریقے کا پتہ ہے آپ سے صرف یہ خزارش ہے کہ اس میں صرف وہ شکایت ڈالی ہیں جس کے برے میں آپ جت سے کیونکہ اللہ کے گھر میں جب آگے آپ شکایت ڈالیں گے کہ وہ اس میں ڈیون نہیں ہونا چاہیے شہید ملت روڈ کا سرویس روڈ جو کے ہل پاک چورنگی سے امیر خسرو روڈ کو جاتا ہے موٹر سائیکل جیسے ہی اس لقیر پر آتی ہے تو بے قابو ہو جاتی ہے جس کے وائے اس روزانہ 20 سے 25 موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار ہوتے ہیں رانجہ رانجہ کردی نمیہ پے رانجہ ہوئی جی ہاں دو دریاؤں کی سرزمین جنگ میں عشق و محبت کی داستان رقم کرنے والے ہیر اور رانجے کے دربار پر پورا سال پیار کرنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے دنیا بھر سے لوگ اپنی منت مرادے لے کر دربار پر حاصلی دیتے ہیں مزید ہی رانجہ کے مزار کے بارے میں بتا رہے ہیں ارشد علی غوری اپنی اس رپورٹ میں جنگ میں قائم ہی رانجے کا مزار سارا سال نہ صرف اندرونے ملک بلکہ بیرونے ملک سے آنے والے افراد کی توجہ کا بھی مرکز بنا رہتا ہے مزار پر ہی رانجے کی مناسبت سے مختلف ایشہ کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں جن میں رانجے کی بانسری اور ہیر کا مجسمہ لوگوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں ہی رانجے کے مزار پر لوگوں کی بڑی تداز میں آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت بانٹنے والے اس دردی کے فراد آج بھی عشق و محبت اور وفاہ پر یقین رکھتے ہیں محبت کی لازوال داستانی رکم کرنے والے ہی رانجے کے مزار پر سارا سال پیار کے پجاریوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے کچھ تو محبت کے شدائی ایسے بھی ہیں جو مراد کے پورا ہونے کے یقین پر چڑھاوا بھی چڑھاتے نظر آتے ہیں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاہ خان کے ہدایت پر اسپی سیبل لائنز رضا سفتر کاسمی کی قیادت میں گچھر پورا پولیس کا نجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن دو ملزمان کے رفتار گچھر پورا پولیس نے دہشت کی علامت سمجھنے والا بدماش جعفر عرف کونی ساتھی سمیت کی رفتار ملزم جعفر عرف کونی کے قبضے سے اتلاشن کوف رائیفل اور متعدد گولیاں برامت جعفر عرف کونی کے گنمان کے قبضے سے بارہ بور رپیٹر رائیفل اور متعدد گولیاں بھی برامت کی گئیں ہوای فائرنگ اور نجائز اسلحے کے خلاف بلند پیاس کاروائیاں چاری رکھیں گے ایسے چو گجر پورا ہوای فائرنگ اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایس پی سیول لائن ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا سومن رائے کی زیر صدارت اجلاس محکمے کے افسران کے شرکت سخافتی پولیسی پر بریفنگ الہمرا سمیت محکمہ اطلاعات و ثقافت میں کلچر پولیسی ترتیب دینے میں بے پناہ میند کی مصویتہ تیار جلد منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا سخافتی پولیسی کلچر کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا باعث بنے گی توی جد و جہت کرنا پڑے گی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا پولیسی میں کئی لائے حمل تجھویز کیے گئے ہیں مقصد فن جدت صلاحیت کو فروغ دینا روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے آرٹ فن تعمیر زبان و عدب ہینڈی کرافٹ سنت پرفارمنگ اور ویجوال آرٹ کو نیچلی سطح پر بھرپور انداز میں متعارف کروایا جائے گا دوہزار ستنہ سے کام جاریتہ محکوانہ کارکردگی بہتر ہوگی صفارشان متعین کی گئی ہیں عملی منصوبوں کی رفتار تیز ہوگی ثقافت کا تعلق ہر فرد سے ہے اپنے تہواروں کے حوث میں اضافہ دیکھنے کے خواہا ہیں زندگی کے مختلف شعبوں کو مل کر کام کرنے کے مواقع ملیں گے اجلاس میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈ ونافتا بحمد انساری ڈیپٹی ڈائریکٹر آرکائف محمد عارف اسسسٹینٹ ڈائریکٹر خورم نویل آرڈٹ اکاؤنٹ آفیسر مزر اقبال نوین ڈروم آردی گرف سران کی شر احمد پر شرکیہ میں ایسے چوتھانا صدر محر عبدالجبار کی قیادت میں پولس کی کاروائی پانچ ملزمان کی رفتار شراب کی تین بھٹیوں سمیت ساس سو پچاس لیٹر ملزم شراب تیار کر کے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں منشیات فروشک و رنگی ہاتھوں کی رفتار کر لیا گیا مقدمہ در ڈی آئی جی آفیس آرکانہ میں اردلی روم کائنکات ہوا جس میں انیس پولیس آفیسرز اور اہلکار پیش ہوئے جن میں چودہ پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو ڈی آئی جی لارکانہ ناصر آفتاب نے سسپینٹ سے بہال کر کے ان کو وارننگ دے دی کمبر ڈی آئی جی لارکانہ ناصر آفتاب نے چودہ سسپینٹ پولیس اہلکاروں کو بہال کر دیا انسپیکٹر محمد رشید لو دی انسپیکٹر غلام مزمل سومرو سب انسپیکٹر گلزار علی بڑو سب انسپیکٹر امداد علی شر سب انسپیکٹر عبدالغفار کمرانی ای ای س آئی ایجاز علی جاکھرانی ای ای س آئی غلام مرتزہ ہیڈ کونسٹیبل سلطان سکندر کونسٹیبل نصار احمد نون کونسٹیبل عبدالجبار کونسٹیبل اختر علی حکڑو کونسٹیبل شاہد علی ٹانوری کونسٹیبل شاہ نواز ٹانوری کانسٹیبل محمد دائم شامل ہیں اس کے علاوہ پانچ سسپین پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو بحال کرتے ہوئے ایک ایک سال کی سروس ختمگردی جن میں شامل ہیں انسپیکٹر احمد علی حالی پورٹو سب انسپیکٹر کمر الدین تنیو سب انسپیکٹر محمد دواز کورائی ہیڈ کانسٹیبل مونیر احمد کانسٹیبل فتح محمد دل شامل ہیں اس موقع پر ڈی ای جی لارکانہ ناصر آفتاب نے کہا مانجی پورٹ کے قریب گوٹ خالق آباد کلات ملوچستان سے محمد خان لانگو کی خصوصی دعوت پر آئے ہوئے مہمانوں میر خالد خان لانگو کے پوپی ذات میر حمید خان رین میر محمد صادق جان محمد میر فہیم رند اور میر صغیر رند کا گوٹ محمد اسمائل لانگو آمد پر میز بار محمد خان لانگو محمد حنیف لانگو ممتاز علی لانگو سمندر علی لانگو اور استاد امیر بخش لانگو کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر موعتبرین علاقہ حاجی بلاب خان جمالی خدا بخ سمیجا اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر مہمان کے عزاس میں پرتکلپ زورانہ دیا گیا مہمان میر حمید خان لانگو اور دیگر نے مہمان نوازی پر اپنے میزبان حمید خان رند اور دیگر لانگو برادری کا شکریہ دا کیا جماعت اسلامی سکرن کے جانب سے مہانہ محافیل دروس قرآن کی تتاہی تقریب سکرن میں مناقض کی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ گل محمد لغاری سے جی گل محمد لغاری بتائیے گا محافیل دروس کے حوالے سے کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس جماعت اسلامی سکرن کی جانب سے مہانہ محافیل دروس قرآن کی افتدائی تقریب سکرن میں مناقض کی گئی اس موقع پر جماعت اسلامی سندھ کے نائب امیر مولانا نصر اللہ نے کہا کے قرآن کریم کی ہدایہ سے مو موڑ کر امت مسلمہ آج پستی کی اتاہ گرائیوں کو پہنچ چکی ہے پاکستان کے حکمرانوں نے حضریا پاکستان کو پیش پاست ڈال کر ملک کو مسلسطان بنا دیا ہے ہم نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر نفس کے پوجاری بن چکے ہیں اپنا نوازی اور اقرا پروری ہمارے معاشرے کے لئے دھیمہ کا کام کر رہی ہے جب تک قوم زماکار کرپشن سے پاک دیانتدار خدا ترس اور صالح قیادت کے حوالے نہیں کرتی ملک میں امنو آجتی خوشحالی اور میرٹ کا سورج تلو نہیں ہو سکتا سکرن میں عوامی مسائل بروس قرآن کا آغاز انتہائی خوش آئندہ ہے جس کے ذریعے سماج کو اللہ کے پیغام سے حقیقی عاشنائی میں مدد ناصل ہوگی تقریب سے جماعیت اسلامی کے مقامی رہنمہ راو عبدالعالی عاشق حسین پتھان مامند زبیر منصوری مامند انور راج پوت نے بھی خطاب کیا اس موقع پر توصیف رحمانی اور عرفان علی چینڈوں نے حالف پڑھ کر جماعیت اسلامی کے حالف رکنیت میں شامل کے جے سی سی پیو لہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کے ہدایت پر ایس پی سیول لائنز رزا صفتر کاسمین کی قیادت میں مغلپورا پولیس کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن چار ملزیمان کے رفتار بتنامیز زمانہ قبضہ گروپ کا سرغنہ باؤ گجر ساتھیوں سمیت کے رفتار قبضہ گروپ کے رفتار ملزیمان میں شہزیب ندیم عرف باؤ ملک ندیم زین علی حیدر شامل قبضہ نہیں کرنے دیں گے ڈی ایس پی مغلپورا عدل رشید قبضہ مافیا اور نجائز اسلحے کے خلاف بلا امتیاس کاروائیاں جاری رکھیں گے انسپیکٹر سعید انور قبضہ مافیا اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایس پی سیول لائنز سی سی پیو لہور غلام محمود ڈوگر کے ویجن کے مطابق ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے قیادت ڈویزن بھر میں پولیس کا جرائیں پیشان آسیر کے خلاف گرینڈ آپریشن آپریشن میں مختلف جرائیں میں ملووز 36 ملزمان گرفتار ڈقیتی و چوری کی وارداتوں میں ملووز گین گرفتار لاکھ روپے مالیت کا سمان پر آمد نجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن میں 14 ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے ساتھ پسٹل تین رائفلز اور سینکڑو گولیاں پر آمد منشیات فروشوں کے خلاف ملزمان گرفتار ملزمان سے ایک ہزار دو سو بیس گرام چرس ایک سو ستتر لیٹر شراب پر آمد کمار بازوں کے خلاف ایکشن دو ملزمان گرفتار داوپر ہزار روپے پر آمد چوری دھوکہ دہی چیکنے سونر سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب چش تہاری اور آدھی ملزمان گرفتار قتل اقدام قتل لڑکیتی اور احزنی سمیت دیگر وارداتوں میں مفرور ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف پاپریشن کیا گیا کاروائیات جانی رہیں گی ایس پی بارڈر ٹاؤن دوست موہم سی سی پیو لہور کولا محمود دوگر کے ہیدارت پر ایس پی بارڈر ٹاؤن کے زیرے قیادت قبضہ مافیا کے گرد گھیراتن کہنا پولیس کی ڈالفن فورس کے ہمراہ کاروائی پتنا میں زمانہ قبضہ گروپ کا سربراہ انور گجر ساکھیوں کے ہمراہ سبیہ سبیت گرفتار گرفتار ملزمان میں انور گجر امید ریاض آصف سجاد اور اسلام شامل ملزمان کے قبضے سے رائیفل پیسٹلز اور گونیا برامت مقدمہ درش ایسے چکہنا انسپیکٹر حماد اختر قبضہ مافیا اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے ساتھ اخری ہاتھوں سے نمتا چاہے گا ایس پی مارڈر ٹاؤن دوست محمد عوامی لیڈر خوبصورت شخصیت کے مالک حلقہ پی پی دو سو نو کی شاند فیصل اکرم خان آج ایم پی فیصل اکرم نے وزیرعالہ عثمان بوزدار صاحب سے خصوصی ملاقات کی حال جادینوں میں دوسرے ملاقات پہلی ملاقات جناب وزیراعاصل عمران خان سے دوسرے ملاقات وزیراعالہ پنجاب سے یقیمن بہت خوشی کی بات ہے جب اجساء خلق سے نیت سے کام کرتا ہے تو اللہ پاک راستے ہم بار کر دیتا ہے فیصل خان کے جدوجہد اور کوشش سے خوصیف علاقے کی محرومیہ ختم کرنا اور الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابیوں سے نواز رہا ہے جیسے چوک جمال اڈاوے اسپتال کو بنانا پندرہ ایل کے مطلب چکروک میں درقیاتی کاموں کے فنڈ منظور کرو 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 اور اس جیسے بہت بڑے منصوبے جو انشاءاللہ انکری بہت جلد منظرے ہم پر آ جائے دعا ہے کہ اللہ پاک فیصل اکرم خان کو دنیا اور آخرت میں سن خروف فرمائے موسیقی